ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اپنے اس خاص کارکٹرم دل سے میں اور آج ہمارے ساتھ بہت عظیم شخصیت ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر رحمان مصور ہے جو شائر ہیں قوی ہیں پروفیسر ہیں اور بہت خوبصورت انسان بھی ہیں جی ہاں کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ہندوستان کی تربیت کی طرح نظر آتی ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ وشویت دیالے میں ہندی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر رحمان مصور بہت سواگت کرتا ہوں سر آپ کا ہندی اور اردو پر ان کی زبردست پکڑ ہے قوی بھی ہیں شائر بھی ہیں گیت بھی پڑھتے ہیں غزل بھی یہ روایتوں کا سنگم ہیں یہ اصلی ہندوستان کے ہم قدم ہیں یہ ہندی کا گرب بھی ہیں اور اردو کی شان بھی ہیں تو ایسے ہمارے رحمان جی ہے ساہت اور سکشہ میں آپ کا یوگدان بھی بہت بڑا ہے اور مطلب کہتے ہیں کہ سماج میں جو ایکتہ کی بھاونہ ہے اس کو بھی آپ کے ذریعے آپ کی شخصیت کے ذریعے بہت خوبی لوگ سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو تعرف کسی بھی شائر قوی کا اس کی لیکھنی سے ہوتا ہے قویتہ سے ہوتا ہے آپ کی ایک بڑی دل کو چھونے والی بیٹی کے لیے ایک غزل ہے جس کا ایک شیر بڑا مقبول ہوا ہے میں چاہتا ہوں اس سے آپ شروعات کیجئے آج جی بہت شکریہ ابھیلاش جی میں اسی غزل سے شروعات کرتا ہوں جس میں وہ شیر ہے کبھی باہر نہیں آتی صدا پردے میں رہتی ہے کبھی باہر نہیں آتی صدا پردے میں رہتی ہے خدا جانے تمنا کس کے بہکاوے میں رہتی ہے تمہارا ساتھ میری زندگی بھر کی کمائی تھی گئے ہو جب سے تم یہ زندگی گھاٹے میں رہتی ہے اور یہ وہ شیر ہے جس کی وجہ سے یہ غزل مقبول ہوئی کہ اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے ہماری بیٹی بل بل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے ہماری بیٹی بل بل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے اسی سلسلے سے ایک اور یہ شیئر ہے کہ اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے جسے ہم لوگ مل کر آشرم میں چھوڑ آئے تھے جسے ہم لوگ مل کر آشرم میں چھوڑ آئے تھے وہ چرخہ کاتی ہے چاند کے چہرے میں رہتی ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت رحمان صاحب دیکھئے عموماً جب ہم نام سنتے ہیں رحمان تو ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے کی بڑے شاعر ہیں ڈاکٹر رحمان صاحب ہندی کے پرتی پیار کہاں سے آ گیا میں ویجیان کا بھی دیار تھی رہا ہوں لیکن ویجیان پڑھتے پڑھتے ہندی اور اردو دونوں بھاشاؤں سے ایک ساتھ مجھے کب عشق ہو گیا مجھے ہی نہیں پتا پھر میں نے ویجیان کے پڑھائی چھوڑی اور ہندی ساہتے کی طرف آیا وہ اکرشت کرتے تھے مجھے گیت جو ہندی کے خاص طور سے گیت ہیں وہ آکاشت کرتے تھے اردو کی غزل مجھے آکاشت کرتی تھی تو میں نے اردو کو اپنایا غزل کے لیے میں نے ہندی کو اپنایا گیت کے لیے اور تب ہی شاہد آپ کی شاعری میں ہندی کی مہک لبھان جیسی اور لہزے میں اردو جو ہے وہ سنا دیجئے اس سے پتا چلتا ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ کی سوچ کے بارے میں جو بلکل ایک سی ہے ہندوستانی تہذیب کے مطابق اوسان پریوں اس نے قابو کیا ہوا ہے اہا اوسان پریوں اس نے قابو کیا ہوا ہے جیسے کہ مجھ پہ کالا جادو کیا ہوا ہے اور یہ وہ شیر کے ہندی مہک رہی ہے لبان جیسی میری ہندی مہک رہی ہے لبان جیسی میری لہجے کو میں نے اپنے اردو کیا ہوا ہے لہجے کو میں نے اپنے اردو کیا ہوا ہے بہت خوبصورت اب جب غزل کی بات آئے گی تو ماشوکہ کی بھی بات آئے گی اور ما شکا کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو کشمہ ساہٹ ہوتی ہے وہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ سمجھتی نہیں ہے یا سمجھتا نہیں ہے میرا دل بر میری باتوں کو تو آپ بڑے اشاروں میں کہتے ہیں کہ ساری بات نہ پوچھا کر ذرا وہ سنائیے بہت قیمت سے وہ آج کل یوہ دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے میں دعوت دیتا ہوں آپ کے بہت شکریہ کہ ساری بات نہ پوچھا کر کچھ خود بھی تو سمجھا کر ساری بات نہ پوچھا کر کچھ خود بھی تو سمجھا کر اس نے منزل پاتولی لیکن مجھ کو بھٹکا کر اس نے منزل پاتولی لیکن مجھ کو بھٹکا کر اور لوگ تجھے پہچانیں گے لوگ تجھے پہچانیں گے ہر دن ایک تماشا کر لوگ تجھے پہچانیں گے ہر دن ایک تماشا کر لوگ تجھے پہچانیں گے ہر دن ایک تماشا کر ہر دن ایک تماشا کر اور دروازے کچھ چھوٹے ہیں دروازے کچھ چھوٹے ہیں تھوڑا جھکر نکلا کر تھوڑا جھکر نکلا کر پکنے کو ہے سرخ انار پکنے کو ہے سرخ انار زینہ دھیرے اترا کر زینہ دھیرے اترا کر ساری بات نہ پوچھا کر کچھ خود بھی تو سمجھا کر کیا بات ہے بہت بڑی ہے اس نے ایک شیر آت ہے ساری بات نہ پوچھا کر کچھ خود بھی تو سمجھا کر میں بچھنے کی چیز نہیں میں بچھنے کی چیز نہیں پاگل مجھ کو اڑھا کر پاگل مجھ کو اڑھا کر یہ مقرر ہو جائے صاحبی والا میں بچھنے کی چیز نہیں ساری بات نہ پوچھا کر کچھ خود بھی تو سمجھا کر کچھ خود بھی تو سمجھا کر اس نے منزل پاتولی لیکن مجھ کو بھٹکا کر میں بچنے کی چیز نہیں پاگل مجھ کو اڑھا کر بہت بڑیا بہت ہی اچھا جب ایک شائر قویتہ لکھ رہا ہوتا ہے شائری کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے اندر اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ سماج کو سدھارنے والا پروفیسر وہ ٹیچر جو سماجرک سرکاروں سے باوستہ ہے وہ بھی آپ کی قویتہ میں دیکھتا رہتا ہے شائری میں دیکھتا رہتا ہے تو ایسا کیا آپ کو لگا کہ غزل جو ہے وہ آپ کی گلیوں میں ماشوکہ کی بھٹکتی نہ رہے وہ سماج کے ایک ایک گھر تک پہنچے بٹیا تک پہنچے آپ کبھی بٹیا تک چلے جاتے ہیں کبھی بڑھی ماں تک چلے جاتے ہیں تو یہ سماجرک سرکاروں سے جڑنے کی غزل یہ پریڑنا کہاں سے بلیا آپ غزل ایک ویدھا ہے اور اس میں آپ کسی بھی طرح کی بات کہہ سکتے ہیں میری جو پروریش ہوئی جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا یا میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کا جو کچھ ماحول تھا وہ مجھے ساماجرک سرکاروں کی طرف لے گیا مجھے گنگا جمنی تہذیب کو اس نے سمجھنا سکھایا اور لگا ہے کہ یہ جو ہمارا دیش ہے اور دیشی کیا یہ جو پوری دنیا ہے اسے بھائیچارے کی ضرورت ہے اسے محبت کی ضرورت ہے کہ میری شائری میں بناوٹیپن نہیں ہے جو کچھ میں ہوں جو کچھ میں نے دیکھا جو کچھ میں نے جیا جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ ہی میں شائری بناتا ہوں تو اب اس میں عشق بھی ہوتا ہے اس میں ہجر بھی ہوتا ہے اس میں ملنا بھی ہوتا ہے اس میں ساماجرک سرکار بھی ہوتے ہیں اس میں راجلیتی بھی ہوتی ہے اور اس میں وہ بے کلی بھی ہوتی ہے جو شاعر کو مجبور کرتی ہے کہتی ہے کہ میں اچھک کر باہر سے دیکھ رہا ہوں میرے اندر تماشا چل رہا ہے یہ شیر جو آپ نے کہا ہے یہ شیر تو ایسا لگا کہ دل نکال کر آپ نے باہر رکھ دیا میں کچھ شیر اس کے سناتا ہوں ہمارے غم کا چرچہ ہو رہا ہے ہمارے غم کا چرچہ ہو رہا ہے عجب جشنِ تمنا ہو رہا ہے میں باہر سے اچھک کر دیکھتا ہوں میرے اندر تماشا ہو رہا ہے بدن میں چوب رہی ہے تیز بارش بدن میں چوب رہی ہے تیز بارش ندی کا زخم گہرا ہو رہا ہے ندی کا زخم گہرا ہو رہا ہے نئے کے فکر میں ہم گھل رہے ہیں نئے کی فکر میں ہم گھل رہے ہیں نیا ہرپل پرانا ہو رہا ہے یہ تو درشن آ گیا ہے نیا ہرپل پرانا ہو رہا ہے بہت بڑی ہے احمان صاحب شاعریہ تو بہت ہو رہی ہیں اچھی شاعری کا بڑا عقال پڑ گیا اس وقت دیش میں تو کیا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ جا کر کے لوگوں کے بیچ جو ہے اپنے فن کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں بلاح جی یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ایک شاعر کو چاہے میں ہوں یا کوئی اور اس کو اتمنان اس کو ایک سنتوش کا ملتا ہے کہ اس کی شاعری صرف واہ واہ کر دیتا ہے کوئی تو اس سے سنتوش شاید نہیں ہوتا تھوڑی دیر کا ہے کچھ گمبیر قسم کے شوتا بھی ہوتے ہیں جو اس بھیڑ میں واہ واہ نہیں کر رہے ہوتے تالی نہیں بجا رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ کہیں کھو جاتے ہیں کسی دوسری دنیا میں اور اس شاعری کو آتمساتھ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ پرتکریہ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا امک شیر مجھے یہاں چھو گیا ہے تو لگتا ہے کہ سادھنا پوری ہوئی جو ہم پہنچانا چاہ رہے تھے وہ پہنچ رہا ہے تو چلی اب آپ نے کہا کہ کچھ شیر چھو جاتے ہیں تو ایک اور شیر آپ کا ہے جو مجھے چھو جاتا ہے کہ جان چھڑکتی ہے بیٹی بیٹوں پر ان کی ماں باپ کو لیکن بیٹی اچھی لگتی ہے یہ جو شیر ہے یہ جو اتنی خوبصورتی سے آپ اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں سماج کی سویکارتہ ہے دیکھیں اس میں کوئی بات نہیں لیکن کسی نے کبھی اس کو کہا نہیں کبھی گایا نہیں آپ کہتے ہیں پلیز ہم کو اس کی ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے ہم کو اس کی ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے سب دنیا سے امی اچھی لگتی ہے کبھی کبھی جی کرتا ہے چلانے کو اور کبھی خاموشی اچھی لگتی ہے اور کبھی خاموشی اچھی لگتی ہے اور جان چھڑکتی ہے بیٹوں پر ان کی ماں جان چھڑکتی ہے بیٹوں پر ان کی ماں باپ کو لیکن بیٹی اچھی لگتی ہے باپ کو لیکن بہت شکریہ بیٹی اچھی لگتی ہے اور یہ بھی ایک سیچویشن دیکھئے کہ باپ کو لیکن بیٹی اچھی لگتی ہے بھیگ کے بارش میں خوش ہوتی ہے لڑکی یہ ایبزرویشن آپ بھی محسوس کریں گے کہ بھیگ کے بارش میں خوش ہوتی ہے لڑکی دھوپ میں اس کو چھتری اچھی لگتی ہے دھوک میں اس کو چھتری اچھی لگتی ہے جب ہوتا ہے من میں کچھ میٹھا میٹھا کچھی کھٹی ام بھی اچھی لگتی ہے ہم کو اس کی ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے سب دنیا سے امی اچھی لگتی ہے ایک آپ کی اور غزل میں سنتا تھا جو بڑی اچھی ہے میرا ہر راج سہلی سے نہ بتایا کرو وہ جو ہدایت دی ہے آپ نے وہ ہدایت جرات دے دیجئے نوجوانوں کو یہ جو دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے یہ بات ایک ٹیچر ہی بتائے گا تو کون بتائے گا ہاں یہ مجھے آپ ٹیچر ہونے کے بعد بھی یہ شاعری میں پڑھ دیتا ہوں جب آپ جیسے مطر اور شب چن تک میرے وہ مجھے یاد دلا دیتے ہیں دراصل یہ جو غزل تھی یہ میں نے اس زمانے میں کہی تھی جب میں خود پڑھتا تھا کالیج میں ہوا کرتا تھا نہیں یہ ٹائم لیسل ہے کیا نہیں ہدایت تو جی دیجئے تو اب اس کا مطلع ہے تو وہ تو ایسے اور پھر یہ شعر میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ رخ سے پردہ یوں سرے راہ اٹھایا نہ کرو آہا رخ سے پردہ یوں سرے راہ اٹھایا نہ کرو ہوش والوں کو بھی مدھوش بنایا نہ کرو ہوش والوں کو بھی مدھوش بنایا نہ کرو اس زمانے میں نہیں کوئی یقین کے قابل میرا ہر راز سہیلی سے بتایا نہ کرو میرا ہر راز سہیلی سے بتایا نہ کرو شکریہ بہت بڑی ہے آپ کا ایک بیسے تو کئی ہندی گیت آپ کے ہیں لیکن وہ گیت سن کر کے لگتا ہی نہیں کہیں سے کہ وہ کسی ڈاکٹر رحمان مصور نے لکھا ہے وہ لگتا ہے کہ شاید کسی ڈاکٹر رام اپاد دھیائے یا کسی لکشمن دویدی نے لکھا ہے وہ گیت جو مذہبوں کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے جو لینگویج کی بندیشوں کو گرا دیتا ہے وہ گیت میں سننا چاہتا ہوں میں دھوپ نہیں میں چھاؤ نہیں جو گیت ہے آپ کا پلیز وہ سنائے بہت بہت شکریہ بیلاہ جی اس گیت سے پہلے جو آپ نے ایک اس کی بھومی کا بنائی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دراصل یہ ایک عجیب ویڈم بنا ہے کہ اردو کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور ہندی کو ہندووں کے ساتھ جوڑ دیا گیا جبکہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے اتحاس پر جائیں جس کا اب یہاں سمیں نہیں ہے پھر کبھی سمیں ہوگا تو بات کریں گے کہ کس طرح سے ہندی ساہتے کو مسلمانوں نے سمرد کیا ہے اور کیسے اردو عدب کو اس کی جو عابیاری کی ہے وہ کس طرح سے ہندو شورا نے شائروں نے کی ہے تو یہ تو بالکل مذہب سے اور ملت سے اور رنگ سے بہت پرے کی آگے کی چیزیں ہیں بہرحال میں وہ گیت پڑھتا ہوں جو میری پہچان بنا ہے اور جہاں جہاں جب جب بھی کہیں کبھی سمیلن نادی میں جانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ساتھی کوئی شب چنتگی ضرور کہتا ہے کہ اس گیت کو پڑھ دیجئے میں یہاں پرستت کرتا ہوں جی جی پیس گیت تو بڑا ہے اس کے میں دو بند پیش کروں گا میں دھوپ نہیں میں چھاؤں نہیں احساس تیرے انترمن کا میں دھوپ نہیں میں چھاؤں نہیں احساس تیرے انترمن کا میں قدم قدم کا ساتھی ہوں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں میں گھور سمرتھک چیتن کا جڑتا کا کیا بیرود صدا پھر بھی مجھ میں جڑتا چیتن دونوں کا رہتا بود صدا میں گھور سمرتھک چیتن کا جڑتا کا کیا بیرود صدا پھر بھی مجھ میں جڑتا چیتن دونوں کا رہتا بود صدا ہے انتر نہیت سجن مجھ میں میں سمبھو کروں اسمبھو کو میرا پتھ مانا سرل نہیں پھر بھی ڈرتے اب رود صدا میں پتھ کے ان بادھاؤں کو میں پتھ کے ان بادھاؤں کو قدموں کے تلے کچل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں ہے پرمشون آکاش اسے کب کس نے چھو کر دیکھا ہے ہے پرمشون آکاش اسے کب کس نے چھو کر دیکھا ہے دھرتی امبر مل رہے جہاں وہ کھشتی جدریشتی بھرم ریکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی ان سب کو آکار ملا یہ میری پوزا کا پھل ہے میرے سپنوں کا لیکھا ہے میرے کارن دی پک جلتا میرے کارن دی پک جلتا میں دی پوزا پر جل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور یہ جو آپ کی ماسٹری ہے دونوں سبجیکٹ پر لینگویجز پر تو یہ بتاتی ہے کیوں آپ استاد ہوئے یہ پہلے سے تہتا کہ آپ کو دوند جو ہے انسان کا دکھاتا ہے بلکل کیسی کیسی استحتیان ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم دوست ہوتے ہیں تو سارے راز ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور ذرا سی دشمنی ہو جائے تو راز کھلنے کا ڈر رہتا ہے تو وہ جو ایک منستیتی ہے وہ بیان کرنے کی کوہش کی ہے کہ رقابتوں میں دشمنی کہیں اس احتیاط سے نظریں جھکا کے چلتا ہوں وہ اتفاق سے رستے میں مل جائے کہیں میں اس کو میں تم کو بھولنا چاہوں مگر کسی صورت میں تم کو بھولنا چاہوں مگر کسی صورت تمہاری یاد سے باہر یہ دل نہ جائے کہیں اچھال دیتا ہوں جملے کے زخم دل میرا اچھال دیتا ہوں جملے کے زخم دل میرا تکلفات کے دھاگے سے سل نہ جائے کہیں تکلفات کے دھاگے سے سل نہ جائے بہت خوبصورت بہت خوبصورت سے بات ریمان صاحب آپ کو کیا پسند دیتا جو آپ نے لکھا ہو آپ کو لگا کہ میں یہ اچھا لکھا ایک ایک خودہ دل کے بہت قریب عزیز شیر کوئی گیت آپ کا جو آپ سنانا چاہیں خوبصورت 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 جس ہتھیلی پہ نیا خواب سجایا گیا تھا جس ہتھیلی پنی آقا سجایا گیا بہت 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 ایک جو کہتے ہیں نا کہ دبی دبی سی چھپی چھپی سی حسرت تھی وہ آپ کے شیر میں مجھے نمائی ہوئی کہ گفتگو میں جو مختصر تھے وہ ذرا سنائیے درشک بڑی خوبصورت بات وہ ایک تو یہ حالکہ درشک جانتے ہیں میں کوئی ان کی سمجھ پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں کہ جو غزل ہے وہ نا اشاروں میں بات کرتے ہیں سنکیتوں میں سیدھا نہیں کہا جاتا ہے کچھ اور کہا جاتا ہے مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور اچھا شوتہ وہاں تک پہنچتا ہے سنیئے کہ شہر میں کتنے موت عبر تھے ہم جب نشانہ ہمیں بنایا تھا یہ شہر بہت اچھا جب نشانہ ہمیں بنایا تھا اپنی پہلی اڑان پر تھے ہم یہ برنصیبی دیکھیں کہ جب نشانہ ہمیں بنایا تھا اپنی پہلی اڑان پر تھے ہم 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 ہمیشہ ادھر رہے لیکن ہم ہمیشہ ادھر رہے لیکن لوگ کہتے رہے ادھر تھے ہم 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 سجانے کے کام میں آئے ہم سجانے کے کام میں آئے ایک اس میں شبد آئے گا سمر جس کا مطلب ہے پھل سمر رن ہندی میں سمر رن ید کو کہتے لیکن اردو میں سمر پھل ہے کہ ہم سجانے کے کام میں آئے یعنی بے موسمی سمر جب نہیں تھے تو کیوں پکارا تھا کیوں پکارا نہیں اگر تھے بہت بڑی گفتگو میں جو مختصر تھے ہم شہر میں کتنے مانا پڑھ گئے ہیں بہت بہت خوبصورت ایک میں چاہوں گا چونکہ اب سمیح میں اشارہ کر رہا ہے تو ایک آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنا جائیں تو ایک جاتے جاتے آپ کوئی اچھی سی بہت اچھی سی غزل کوئی گیت جو آپ کا منگرہ ہے آپ نے گفتگو میں مجھے بچپن اور میرا جو کالیج کا زمانہ ہے وہ یاد دلا دیا تو میں جاتے جاتے ایک گیت کا ایک بند سناوں گا اور اس کی پرشت بھومی یہ ہے کہ تب تک ہمارا بیواہ نہیں ہوا تھا اب یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی لڑکی کیسی پسند ہے یہ تمام لوگوں کی باتیں تھیں تو میں نے ایک گیت کا ہاتھ اچھا یہ ڈسکرمیر آپ پہلے چلا دے رہے ہیں کہ آپ کا بیواہ نہیں ہوا تھا یہ تب لکھا گیا یہ بھی بھی کیا آپ نے تو جی اب میں سناتا ہوں اس کا اے بس ایک بند سناتا ہوں مجھے ایسی لڑکی پیاری ہے مجھے ایسی لڑکی پیاری ہے دکھ سے جو کبھی نہ ہاری ہے جو خود دکھ پر ہی بھاری ہے سمجھوتا کبھی نہیں کرتی سمجھوتا کبھی نہیں کرتی چاہے جتنی دشواری ہے مجھے ایسی لڑکی پیاری ہے مجھے ایسی لڑکی پیاری ہے جسے چاہا نہیں ہے سمندر کی بسنے ہی کی گاگر کافی ہے جسے چاہا نہیں ہے سمندر کی بسنے ہی کی گاگر کافی ہے جس کو سر ڈھکنے کی خاطر کیول ایک چادر کافی ہے پیبند لگے کپڑوں میں بھی پیبند لگے کپڑوں میں بھی لگتی جو راج کماری ہے مجھے ایسی لڑکی پیاری ہے مجھے ایسی لڑکی پیاری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رحمان مصور آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے نیوز 24 کو اپنا قیمتی وقت دیا اور اس سے بھی اچھی چیز کی جو سیوہ آپ سماج کی کر رہے ہیں ساہت کی کر رہے ہیں سکشا کی کر رہے ہیں اور ہماری ینگ جنریشن کی کر رہے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ آپ اسی طرح سے گیت گنگناتے رہیے کے بیچ میں اپنا نام کماتے رہیے اور ایک جو اچھی شائری اچھی قویتاؤں کا جو کمی پڑ گئی ہے اسے بھرتے رہیے انہی شکریہ کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لئے بہت بہت شکریہ نیوز 24 کا بھی ابلاز جی آپ کا آپ کے پوری ٹیم کا مجھے یہ موقع دینے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت آبار دنیواد تو آج ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر رحمان مصور پھر ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات دل سے میں تب تک کے لئے نمسکار